سبسکرائب کیجئے دیسی ہیلتھ سیکریٹس کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہیلتھ ٹپس اینڈ ہوم ریمیڈیز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویلکم دوستو آپ کا دیسی ہیلتھ سیکریٹس میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے اسی لیے میدے میں آئی ہوئی گڑڑ کا اثر ہمارے چہرے پر بالوں پر آنکھوں پر دماغ اور سبھی اندرونی حصوں پر پڑھنے لگتا ہے میدے میں الگ الگ آزا ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کھائے گئے کھانے کو بچا کر اس میں موجود ضروری اجزاء سے جسم کو انرجی پہنچانے کا کام کرتے ہیں جب کھائے گیا کھانا جلدی یا دیر سے بچتا ہے اور کھائے گئی چیزیں جسم کو نہیں لگتی بار بار یہ بہت کم بھوک لگتی ہے صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف نہیں ہوتا یہ دن میں بار بار فریش ہونے کے لیے جانا پڑتا ہے تو ایسی نشانیاں میدے کی کمزوری کی علامت ہوتی ہیں میدہ کمزور ہونے کی وجہ سے گیس، تضابیت، پیٹ درد، سینے کی جلن، قبض، سر میں درد، سستی، تھائیروائٹ پرابلمز، دست، چہرے پرداغ، دھبے اور پمپلز آتوں میں سوجن اور سڑن، انزائٹی اور اسٹریس، رات کو نیند نہ آنا، گھبراہت، بواسیر، ہڈیوں میں درد جیسے مسائل کا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب کھانا حضم نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پیٹ میں سڑنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کافی بیماریاں ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کمزور میدہ جسم میں موجود کھانے کے سارے اجزاء کو حضم نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے جسم میں کہیں نہ کہیں غزائیت کی کمی رہتی ہے کبھی آنکھوں کی کمزوری، کبھی بالوں کی کمزوری اور بالوں کا جھڑنا جسم میں طاقت کی کمی اور کمزوری کی شروعات خراب میدے کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے میدے کا صحیح طریقے سے کام کرنا ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں جو ہمارے میدے کو کمزور اور خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کچھ ضروری ٹپس اور بے حد آزمودہ طریقوں کی جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں میدہ مضبوط ہو جائے گا اور ساتھ ہی میدے سے متعلق ہر بیماری پوری طرح دور ہو جائے گی سب سے پہلے بات کریں گے میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے موثر طریقوں کے بارے میں ہمارے جسم میں اچھے اور برے دونوں طرح کے بیکٹیریاں پائیں جاتے ہیں میدے کے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ پیٹ میں اچھے بیکٹیریاں کی کمی کا ہونا ہے اچھے بیکٹیریاں کی کمی سے پیٹ اور آتوں میں کھانا حضم نہیں ہو پاتا اور کھانے کے بعد پیٹ کا پھولنا بھاری پن، کھٹی رکاریں، گیس اور تیزابیہ جیسی پرابلمز ہونے لگتی ہیں دہی اور زیرے کا مکسچر پیٹ میں اچھے بیکٹیریاں کی تعداد کو بڑھانے اور میدے کی کمزوری کو ستارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ایک کٹوری دہی میں ایک چمچ مصری پاورڈر، آدھا چمچ بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر اور تھوڑا سا کالا نمک ملا کر روزانہ دن میں کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اس کے استعمال سے میدے میں اچھے بیکٹیریاں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور میدہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے کھانا کھانے کے بعد میدے کی حضم کرنے کی طاقت تیز ہونے لگتی ہے اور ساتھ ہی یہ ہمارے میٹابولزم کو بوشٹ کرنے اور پیٹ کو تھندک پہنچانے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہر بار کھانا کھانے کے بعد ایک سے دو چمچ سوف چبا چبا کر کھائیں مٹھاس کے لیے سوف کے ساتھ مصری بھی شامل کر سکتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کو کھٹی رکھا رہے ہیں بلوٹنگ یا سینے میں جلن جیسی پرابلمز ہوتی ہیں انہیں کھانے کے بعد سوف ضرور کھانا چاہیے کئی لوگوں کے پیٹ میں پینکرییٹک جوسس اور ایسٹس کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھانا پیٹ میں ٹھیک طرح سے نہیں بچتا ایسی وقت میں کھانا کھانے سے پہلے ایک کپ پانی میں ایک چمچ ادرک کا رس اور ایک چمچ لیمو کا رس ملا کر پیئیں یا پھر ایک ادرک کے ٹکڑے کو لیمو کے رس میں ڈبو کر چبا چبا کر کھا لیں ایسا کرنے سے ہمارا میدہ کھانے کو بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر انرجی خوب مقدار میں ملتی ہے اسی طرح رات کے کھانے کے ایک سے دو گھنٹے بعد حلدی والے دودھ کے استعمال کریں سونے سے پہلے حلدی والا دودھ استعمال کرنے سے میدہ صاف ہوتا ہے اور صبح کھل کر پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے اور جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں میدہ کس وجہ سے کمزور ہوتا ہے یہ سب سے عام غلطی ہے جس پر نوے فیصد لوگ دیہان نہیں دے رہے کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو کھاتے وقت وہ ہمارے موں میں 50% بچ جاتا ہے اور باقی 50% ہمارا پیٹ بچاتا ہے یہی وجہ ہے اگر ہم کھانے کو ٹھیک سے نہیں چباتے تو پیٹ کو کھانا حضم کرنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے اور یوں ہمارا میدہ کمزور ہونے لگتا ہے اس لیے کھانا آہستہ آہستہ اور چوا چوا کر کھائیں اچھے میدے کے لیے جسم میں پانی کا زیادہ مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو کبز کی اکثر شکاید رہتی ہے اس لیے دن میں کم سے کم 6 سے 7 گلاس ضرور پانی پیئیں جن لوگوں کا کھانے کا وقت مقرر نہیں ہوتا ان کا میدہ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے اور کبھی جلدی تو کبھی دیر سے ہمارا حضم کرنے کا نظام بلکل گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اور پیٹ کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہمارے حاضمے کی دشمن ہوتی ہیں سفید بریڈ، بن اور بیکری فوڈ اور بسکٹ سے بنی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ گلوٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے حاضمے کی نظام کو سست کر دیتی ہے انسٹینٹ کوکنگ کے لیے آج کل چیزیں ہمیں پیکٹ میں ملتی ہیں اور ہمارا میدہ فریش چیزوں کو ہی زیادہ بہتر طریقے سے بچا پاتا ہے اور تازہ چیزیں ہی ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں زیادہ تر پیکٹ میں ملنے والی چیزوں کو ایک سے دو سال تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے پریزرویٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیسٹ انہینسر کیمیکل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ان چیزوں کے زیادہ استعمال سے ہمارا میدہ کمزور اور حاضمہ سست پڑ جاتا ہے ان سب کے علاوہ کھانے سے جڑے کچھ اور رولز بھی ہیں جن کو نہ اپنانے سے میدہ تو خراب ہوتا ہی ہے ساتھ میں کئی طرح کی نئی نئی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اگر یہ سب احتیاط ہم کر لیں تو بیماریاں بھی نہیں لگیں گی اور میدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو شکریہ دوستو ملتے ہیں ایسی ہی اہم معلومات کے ساتھ تب تک کیلئے رکھئے اپنا خیال دیکھتے رہیے دیسی ہیلتھ سیکریٹس